دوستو فلو کو تو سبھی نے دیکھا ہی ہوگا لیکن ہماری دنیا میں کچھ ایسے ایسے فل بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ بہت زیادہ ریئر ہیں اس کے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ دور بھی پائے جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی فلو کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی بہت زیادہ انوکے اور یونیک ہیں تو دوستو وہ آج کی اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ساتھ ہی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے لال کلر کے اس سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نمبر ون گیک فروٹ دوستو ابھی ہم جس فل کو دیکھ رہے ہیں وہ دکھنے میں کچھ حد تک کٹھل یعنی کی جیک فروٹ جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن یہ جک فروٹ سے کافی زیادہ الگ ہے باہر سے بھی اور اندر سے بھی جب ہم اسے کاٹتے ہیں تو یہ اندر سے بہت ڈیفرینٹ ہی نظر آتا ہے جس کے اندر ایک کریم جیسا ریڈ پدھار تو ہوتا ہے جو کہ کھانے میں کافی لذیذ لگتا ہے یہ فل ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ دیشوں میں اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ فل شروعات میں ہرے رنگ کا ہوتا ہے جو کہ پکنے کے بعد اورنج یا پھر ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے اس فروٹ کا صرف اندر کا حصہ ہی کھایا جا سکتا ہے جو کہ ہلکے میٹھے سواد کا ہوتا ہے دوستو اس پل کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم آپ کو اس پودے کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو کہ دنیا بھر میں کسی بھی بنجر زمین پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جسے پرکلی پیرز کے نام سے جانا چاہتا ہے جو کہ کی کیکٹس کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے ان کے پتوں پر یعنی کہ ان کے کاٹوں پر ہی یہ خاص فل اگتا ہے جو کہ ہلکے لال گلابی یا پھر پرپل کلر کا ہوتا ہے اور اگر ان کے ٹیسٹ کے بات کی جائے تو یہ سویٹ اور سالٹی ہوتے ہیں جو کہ کھانے میں کافی ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ اس فروٹ کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہننے بلکل نہ بھولیں کیونکہ جیسے کہ کیکٹس کے پودے میں کانٹے پائے جاتے ہیں ویسے ہی کانٹے اس پودے پر بھی پائے جاتے ہیں اور اگر گلتی سے بھی اس پودے کے کانٹے آپ کو لگ جاتے ہیں تو آپ کو ایچنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح سے یہ فل بہت خاص ہے اسی طرح سے اس فل کا یہ پودہ بھی بہت خاص ہے کیونکہ اس پودے میں ایک ایسا پردات پائے جاتا ہے جو کی کینسر سے فائٹ کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی اس فل میں بھی ویٹمین اے پائے جاتا ہے جو کی آپ کو لنگز کینسر سے بچانے میں کافی مدد کرتا ہے تو دوستو اس بہت لابکاری فل کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کرتے ہیں دوستو اب جس فل کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جاپان میں پائے جاتا ہے جسے جاپان میں چوکلٹ فروٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں چوکلٹ کی سمیل آتی ہے اور اسی سے چوکلٹ وائن بھی بنای جاتی ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ فروٹ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو بیج موجود ہوتے ہیں انہی میں سارا ٹیسٹ چھپا ہوتا ہے جن کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو کی باہر سے پرپل کلر کے نصر آتے ہیں اصل میں یہ ایک جنگلی فل ہے جو کی دس فیٹ اونچے پیڑ پر رکھتا ہے لیکن اس کے بینفٹ کی وجہ سے اسے انسانوں دوارہ بھی اگایا جا رہا ہے جس میں پیڑ کی سائز کافی چھوٹی ہوتی ہے یہ فل پہلے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بعد میں یہ پرپل کلر کا ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے پکنے کے بعد یہ اپنے آپ ہی کھل جاتا ہے جیسا کی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس فل میں بھرپور ماترہ میں پوٹیشیم، ویٹیمن سی، جنگ اور کیلشیم موجود ہوتے ہیں تو دوستو آپ کا فیوریٹ فروٹ کونسا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو کیا آپ بھی اس خوبصورت اور گنکاری فل کو کھانا پسند کریں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پنک بنانا تو دوستو اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پنک بنانا جو کہ نہ صرف اپنے کلر کے لیے بلکہ اپنے ٹیسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ فیمس ہیں دوستو یہ ایک ایسا بنانا ہے جسے آج تک بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا اور چکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بنانا کا ٹیسٹ عام بنانا سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس میں بیٹا کیارٹین اور ویٹامن سی کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس بنانا کا کلر جتنا زیادہ پنک ہوگا اتنی زیادہ ہی اس میں ماترہ بیٹا کیارٹین کی پائے جائے گی اور دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ بہت ہی یونیک فل آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جاتے سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کا نام نہ بھولیں